کچھ عرصہ قبل یوکرین سے اناج کو عالمی منٹیوں میں لے جانے والے بحری جہاز کو استمبول کی باس فورس آبی گزرگاہ سے گزرتے ہوئے دیکھا جاتا تھا مگر اب ایسا نہیں یوکرین اناج فراہم کرنے والے ملکوں میں پانچویں نمبر پر ہے اور روس کی طرف سے یوکرین کی بحری ناکابندی کے نتیجے میں اناج کی کیمتے ریکارڈ سطح کو چھو رہی ہیں اور جس سے افرت افریقہ خطرہ ہے دوہزار بیس میں لبنان گندم کی پچھتر فیصد درامت یوکرین سے کرتا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ گندم کی خریداری کی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ ابھی گندم خریدنے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کافی رقم ادا کرنی ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دستیاب ہی نہ ہو لہٰذا پہلے ہی سے مالی بہران کا شکار لبنان جیسے ملک کو ایک بڑے بہران کا سامنا ہوگا خوراک کے عالمی بہران کا خطرہ نیٹو کے کچھ ممالک کو اس معاملے میں مداخلت پر اکسا رہا ہے روسی وزیر خارجہ سرگی لاوروف اور ترک حکام کے درمیان ہونے والی باتچیت میں یوکرین کے اناج کو عالمی منڈیوں تک رسائے کی اجازت دینے کے لیے بہر اسود کی رہداری تشکیل دینے کا موضوع بھی شامل ہے ترکی کا کہنا ہے کہ اگر ایسا معایدہ ہو گیا تو بہر اسود میں روس کی بحری موجودگی کے باوجود نیٹو اور روس کے درمیان تصادم کا خطرہ ٹل جائے گا لیکن اناج کے بہران کو کم کرنے کے لیے روس کے عزائم پر شکوک و شبھات کا اظہار کیا جارہا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر یوکرین سے اناج کی فرامی روکی رہتی ہے تو ترکی پر یہ دباؤ بڑھ جائے گا کہ وہ نیٹو کی جنگی جہازوں کو استمبول کی آبنائے باس فورس کے ذریعے وہ ہے رے اسود تک رسائیدے جس کا انتظام بینول اقوامی مانٹرکس کنونشن کے تحت ترکی کے پاس ہے دو جنگی حریفوں یوکرین اور روس کے جنگی جہازوں کے لیے تکنیکی اور قانونی طور پر آبی گزرگاہیں بند ہیں اور ترکی نے ان سے کہا ہے کہ وہ کوئی جنگی جہاز نہ بھیجیں لہٰذا کسی موقع پر ترکی سے یا تو نیٹو یا نیٹو کے کسی رکن ملک کی طرف سے جنگ میں جنگی جہاز بھیجنے کا مطالبہ کیا جائے گا روس یوکرین جنگ کے تناظر میں ترکی کے لیے آپشنز واقعی محدود ہو رہے ہیں لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی نہیں چاہتا کہ کسی نئے کردار کو بوہرہ اسود میں داخلے کی اجازت دے کر جنگ کو بڑھاوا دیا جائے ترکی نہیں چاہتا کہ نیٹو فورسز کو خطے میں داخل کر کے عدم تحفظ کی صورتحال میں اضافے کا موقع پیدا کیا جائے کیونکہ خیال ہے کہ اس سے ترکی کی سلامتی اور علاقائی سلامتی کے لیے زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی ترکی اس بات سے واقف ہے کہ روس یہ نہیں چاہتا کہ نیٹو کے جہاز آبنائے باس فورس سے گزریں اور اس صورتحال کو ترکی اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے ڈورین چونس کی ریپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی وائس آف امریکہ